اسلام علیکم ڈیٹر سٹورنٹس آج کی بھی لیکچر میں ہم انٹر میڈیٹ پارٹ ون انگلیش کی ہنڈڈ پرسنٹ پیرنگ سکیم فور آل پنجاب بورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو ڈسکس کریں گے انگلیش پارٹ ون کا جو پیپر ہوتا ہے یہ ہنڈڈ مارکس کو ہوتا ہے اس کا جو کسیمبر ون ہے یہ ایم سی گیوز بیزد ہوتا ہے جس کے ٹوٹل مارکس ٹوئنٹی ہوتے ہیں بوک ون میں سے فائیو سینیرمز کے کوسٹن آئیں گے اور تھری ایم سی کیوز بیز کوسٹن آئیں گے تو ٹوٹل کوسٹن جو ہے بوک ون میں سے وہ ایٹ ہوں گے بوک تھری پلیز میں سے تھری سینیرمز کے کوسٹن اور ٹو ایم سی کیوز کے کوسٹن ٹوٹل کوسٹن جو ہے بوک تھری پلیز میں سے فائیو آئیں گے اسی طریقے سے بک 3 میں سے پوائمز میں سے 2 سینینمز کے کوسنز آئیں گے mcqs کا کوئی بھی کوسن نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کوسنز جو ہیں وہ آپ کے بک 3 میں سے پوائمز میں سے گیون ہوں گے چوز دا کریکٹ 4 آف ور یہ ٹوٹل آپ کو 5 mcqs جو ہیں وہ گیون ہوں گے 5 ہی آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو mcqs بیسٹ کوسنز ہوں گے وہ 20 ہوں گے اور 20 ہی کوسنز ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے جس میں سے آپ کے 10 جو ہے وہ سینینمز کے کوسنز ہوں گے اور 10 جو ہے وہ آپ کے mcqs بیسٹ کوسنز ہوں گے کوسن lab one میں کوسن lab two شاٹ آنسر بیسٹ ٹوٹل آپ کو 9 شاٹ آنسرز گیون ہوں گے جس میں سے آپ نے کوئی سے 6 شاٹ آنسر جو ہیں وہ اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے total مارکس 12 ہیں اور کوسن lab two میں جو شاٹ آنسرز آئیں گے وہ بک 1 میں سے ہوں گے کوسن lab number three یہ بھی short answer based ہے total آپ کے پاس 8 short answers given ہوں گے جن میں سے آپ نے 5 short answers attempt کرنے ہوں گے total marks اس کے 10 ہے question number 3 میں جو short answers آئیں گے وہ book 3 کے plays میں سے آپ کو total 8 short answers given ہوں گے جن میں سے کوئی سے 5 آپ نے attempt کرنے ہوں گے question number 4 یہ بھی short answer based ہے total آپ کے پاس 6 short answers given ہوں گے جن میں سے آپ نے کوئی سے 4 short answers جو ہیں وہ attempt کرنے ہوں گے اور book 3 کی points میں سے آپ کو یہ short answers given ہوں گے اور اس کے total marks ہیں وہ 8 ہوں گے subjective portion میں question number 5 جو ہے اس میں آپ کو letter replication given ہوگی دونوں میں choice ہوگی آپ letter بھی کر سکتے ہیں آپ application بھی کر سکتے ہیں اس کے جو total marks ہیں وہ 10 ہوں گے اسی طرح question number 6 جو ہے یہ story based ہوگا آپ کو دو topics given ہوں گے ان میں سے کوئی سا ایک topic آپ نے attempt کرنا ہوگا اس کے جو marks ہیں وہ بھی 10 ہوں گے question number 7 اس کے 3 parts ہوں گے a, b اور c a part میں آپ کو ایک stenza given ہوگا جس کو آپ لوگ نے reference to the context explain کرنا ہوگا اس کے 5 marks ہوں گے question number 7 کا جو b part ہوگا یہ punctuation based ہوگا اور یہ book 1 میں سے آپ کو punctuation given ہوگی اس کے بھی 5 marks ہوں گے question number 7 کا جو c part ہے یہ pair of words کا ہوگا total آپ کو 7 pair of words given ہوں گے جس میں سے آپ نے 5 attempt کرنے ہوں گے اور اس کے marks ہیں وہ بھی 5 ہوں گے question number 8 translation based ہوگا آپ کو book 1 میں سے انگلیش کا ایک paragraph given ہوگا جس کو آپ نے اردو میں translate کرنا ہوگا جس کے 15 marks ہوں گے important بات جو آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے جو انگلیش میڈیم students ہیں وہ question number 8 میں جو translation given ہوگی اس کی بجائے جو ہے وہ essay لکھیں گے جو آپ کو given topics ہوں گے اس پہ آپ لوگ نے essay لکھنا ہوگا آج تک لیتنا ہی اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ